ہیلو ایوریون آئی ہوپ یو آل ار ویل اور اس لسن میں ہم سکھنے والے ہیں بالویر کا ہیڈ بینڈ کیسے بناتے ہیں سیمپل اور ایزی طریقے سے اور یہ لسن بنانے کے لئے آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کا نام میں ابھی لینا چاہوں گا ان میں سے ہے اوشا شرما آجان فاروق آجان انش سنگھ آیوش برما پرالات سندھے گنگن شرما مونمون بھومک آدھر شدو بھی اور بہت سارے دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کیا تھا یہ لسن بھی اگر آپ کا اچھا لگے تو اس کو پورا ویڈیو آپ دیکھئے اور آپ گھر میں بھی بنائیے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے کچھ پیپر کا میجرمنٹ ہم کو لینا ہے اور اس کا میجرمنٹ اسی طرح آپ لے لیجئے اب ایک ایک کر کے اس میں ہم ڈیزائن کریں گے اس کا سائز ہے 10.5 x 6.5 سنٹی میٹر تو اس کو ہم سینٹر والا جو وی شیپ کا ڈیزائن ہے اس کو ہم کو کرنا ہے تو یہ ہم نے پہلے ایک بی بنا لیا اب اس میں ہم تھوڑا سا راؤنڈ کریں گے ابھی یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کاٹ کے نکال دیں گے ابھی انسائیڈ میں بھی ایک لائننگ دے کے اس کو ہم ڈرائنگ کر لیں گے تو یہ ہمارا ایک ڈیزائن بن گیا ہے ابھی دوسرا ڈیزائن ہم کو بنانا ہے اسی طرح آپ ڈرائنگ کریے لیف ٹائپ کا ایک ڈیزائن ہے اس میں دو لیف ہے اور یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کو دونوں سائٹ کے لیے لیفٹ اینڈ رائٹ کے لیے دو پیس بنانا ہے تو پہلے ایک ہی ٹیمپلٹ کاٹ لیتے ہیں پھر تیسرا جو پارٹ ہے اس کا سائز ہے 6 x 7.5 سنٹی میٹر پہلے سینٹر میں لائن دے کے پھر اس کو ہم دونوں طرف ڈرائنگ کریں گے آپ ڈیزائن کو دھیان سے دیکھئے اور اسی طرح آپ ڈرائنگ کریے یہ اور یہ نیچے کا پورشن اور اندر میں بھی ہم اسی طرح لائن کر کے ڈرائنگ کر لیا اور چوتھا پارٹ جو ہے اس کا سائز ہے 3 x 6 سنٹی میٹر اور اس کو بھی ایک ہی ڈرائنگ کریں گے اور اس کو دونوں سائٹ لیفٹ اینڈ رائٹ کے لیے ہم ڈیوز کریں گے اب یہ ہمارے ٹیمپلیٹ ریڈی ہے کارڈ بورڈ بھی کٹ لیا ہے اب یہ سینٹر کو چھوڑ کے ایک سائٹ کا پارٹ ہم نے بنا لیا ہے باقی جو تین پیسے سے اس کو ہم آلٹرنیٹ دونوں سائٹ میں بنانا ہے اب یہ جو لیف ہے اس کو ہم یہاں پہ لائن دیا تھا تاکہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا کاٹیں گے پورا نہیں کاٹیں گے دھیان سے اسی طرح میں نے اس کو کاٹ لیا اب دوسرا پارٹ بھی اس کو ہم کاٹیں گے اب لیں گے ایک چارٹ پیپر کے تین انچ کے ایک سائز کا ایک ٹکڑا اور وہ اپنے ہیٹ کے حساب سے جتنا ہے اپنا ہیٹ کے سائز ہے اس کے حساب سے اس کو لینا ہے اس کو ہم نے دو فولڈ کرنا ہے اور پھر یہ جو سارے ٹکڑے ہیں اس کے اوپر چپکنا ہے اب یہ جو ڈیزائن ہے یہ کارڈ بورڈ کے اوپر بھی ہم ٹرائنگ کر لیتے ہیں ابھی کٹر سے اندر بھلا پارٹ ہم نکال لیں گے یہ ٹرائنگل پارٹ جو ہے سائٹ سے تھوڑا سا کاٹ کے چھوٹا کریں گے تاکہ ایزیلی اندر بیٹ جائے اور یہ پارٹ بھی ہم کو کاٹنا ہے بڑی دھیان سے کاٹنا ہے اس کو پورا نہیں کاٹنا ہے اس کو آدھا کاٹیں گے اور اوپر کا جو دو لیئر سے اس کو ہم نکال دیں گے تاکہ ایک ڈائیمنشن لک اس میں بھی آ جائے یہ ہم نے نکال دیا ہمارا بن گیا اب یہ جو پٹی ہے پٹی کو ہم سینٹر نکال لیں گے اسی طرح اب اس کے اوپر ایک مارک کر کے ہم اس میں وائٹ گلوسے اس کو چپکا دیں گے بلکل اسی طرح ہم کو چپکانا ہے پھر سارے پارٹ کو ایک ایک کر کے ہم کو اسی طرح جوڑنا ہے ابھی اس کو سوکنے کے بعد کیا کریں گے اندر کی طرح اس کو تھوڑا سا بینڈ کریں گے تاکہ ہمارا ہیٹ کے حساب سے شیپ میں بڑھ جائے آپ کچھ لیں گے ٹیشو پیپر اور اس ٹیشو پیپر کو ہم پھولڈ کر کے اس کے اوپر چپکا دیں گے تاکہ یہ جو لیف ہے اس میں بھی ایک ڈائیمنشن ایک اوپرہ ہوا لک آ جائے اب ٹیشو پیپر کے جگہ نیوز پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں دھیان سے دیکھئے پیپر کو کیسے وائٹ گلو سے چپکانا ہے اس کا سینٹر میں جو ہے اس کو تھوڑا سا اوبرا ہوا تھوڑا سا اوچھا رہے گا اور دونوں سائٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا یہ ڈائیمنشن آ گیا اور اس کو دونوں پارٹ میں ہم کو کرنا ہے پھل لیں گے ہم ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور وائٹ گلو کے ساتھ پانی مکسٹ کر کے ایک گلو وائٹر بنا لیتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر ٹیشو پیپر چپکا دیں گے اور اس سے پہلے بیک سائیڈ میں جہاں پہ ہول آ رہا تھا اس کو بھی ہم پیپر کے ٹکرے سے چپکا دیں گے اب گلو وائٹر سے ٹیشو پیپر کو چپکاتے ہیں بلکل اسی طرح ہم کو چپکا دینا ہے ابھی یہ جو الگ الگ پارٹ ہے اس پارٹ کا جو گیپنگ ہے اس میں بھی ہم اچھے طرح ٹیشو پیپر کو وہاں پہ پیسٹ کریں گے تاکہ ہی الگ الگ پارٹ سمجھ میں آئے ابھی یہ جو ڈائیمونڈ کا پارٹ ہے اس میں بھی ہم ٹیشو پیپر چپکائیں گے اور یہ ہمارا بن گیا ہے اور ہیڈ وینڈ کا جو دونوں بہاری پارٹ ہے اس کو ہم ایک انچ کے میجرمنٹ سے اس کو لائننگ دے کے اس کو فولڈ کریں گے یہ پارٹ ہم نے کر لیا ابھی دونوں پارٹ کو اسی طرح فولڈ کر لینا ہے اب اس میں چپکائیں گے وائٹ گلو دو رابر وینڈ کو ہم اسی طرح لے لیا ہے بڑے سائز کا دو رابر وینڈ اس کو ہم یہاں پر اسی طرح اندر فسا کے اس کو چپکا دیں گے اپنے ہیڈ کے حساب سے اس کا چھوٹا بڑا بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اس کو آسانی سے پہن سکتے ہیں اب انسائیڈ میں جو ہم نے لائننگ دیا تھا اس میں لگائیں گے وائٹ گلو وائٹ گلو اس لئے لگائیں گے کہ ہم اس میں لگائیں گے جوٹ کا رسی اور یہ رسی جو ہے یہ بجار میں آسانی سے مل بھی جاتے ہیں اگر آپ کے پاس جوٹ کا رسی نہیں ہے تو آپ موٹا والا دھاگا بھی لگا سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو وائٹ گلو کے اوپر چپکا دیں گے اب یہ اینڈ پارڈ جو ہے اس کو بھی ہم کٹ دیں گے ادھر بھی ہم چپکا لیتے ہیں اب یہ جو پارڈ ہے اس میں پانچ ڈائمن شیپ کا پیپر چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس میں ہم ایک لیپ کا ڈیزائن دیا ہوں اور اس کے ایراؤنڈ بھی ہم لگائیں گے رسی لاسٹ پارٹ پہ بھی چپکا دینا ہے اب اس میں کریں گے کلر 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 کے لیے میں یوز کیا ہوں ایکرائلک کا وائٹ اینڈ بلیک وائٹ کا پورشن جائدہ رہے گا آپ کے پاس اگر سیلوار کلر ہے تو وہ بیٹر ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کلر کر سکتے ہیں پورے ہیڈ وینڈ کو ہم اسی طرح سیلوار کلر کریں گے اور یہ رسی کے آس پاس اس میں ہم تھوڑا سا ڈارک کریں گے اور اس کو شائننگ دینے کے لیے تھوڑا سا وائٹ کلر بھی یوز کریں گے اور یہ جو پارٹ ہے اس کو ڈائمنشن سمجھانے کے لیے اور میں نے تھوڑا سا ڈارک گری کلر اس میں یوز کیا ہوں تو یہ ہمارا بن گیا ہے ابھی اس میں ہم چپکائیں گے ڈائمنڈ ڈائمنڈ کو کلر کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے کریمسون یا کرمائن اس کو بھی کلر کر لیتے ہیں اور اس کو شائننگ دینے کے لیے تھوڑا سا وائٹ کلر بھی یوز کریں گے اب ہم اس میں اس کو چپکا دیں گے اور دوستے اسی طرح میں نے اس ہیڈ بینڈ کو بنایا ہوں آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے آپ کو اگر ٹیمپلیٹ کی ضرورت ہے تو ٹیمپلیٹ بھی میں شیئر کر دوں گا آپ گھر پر بنائیے اور انجائے کریے اور ہاں جاتے جاتے آپ لوگ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریے کومنٹ بھی کریے یہ لیسن آپ کو کیسا لگا آپ کو اچھا لگے تو میں پھر اور بھی کچھ لیسن لے کر آؤں گا تو تب تک کے لیے آپ لوگ اچھی رہے شوست رہے ہلدی رہے تھینکیو فور واشنگ